اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل فضل امین آٹو میں ٹویٹا کورولا اور جیل آئی اگریمنٹ ایر مارڈل اور چک لائٹ بھی کلسٹر میٹر میں آن آر پی ایم پانچ ہزار سے اوپر کبھی جاتا نہیں کبھی چلا بھی جاتا ہے لیکن انجن کاف ہونا آر پی ایم فلکچویشن اور مس فائرنگ کا ایشو ہے تو ابھی اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں مالفنکشنل لائٹ بھی کلسٹر میٹر میں آن ہے چک انجن لائٹ اور اس کو سکین کر کے دیکھتے ہیں پھر کیا ایشو آتا ہے سائلنسر کی سائٹ پہ آتے ہیں جو ایک مخصوص ریدم پہ آواز آنا چاہیے سائلنسر سے وہ بھی ایک ریدم میں ہے نہیں اور نائز میں کافی ایشو ہے ابھی سکین کرتے ہیں اس کو کہ کہاں سے مسئلہ آ رہا ہے سکینر لگا کے اور اووڈی کنیکٹرھ میں پھر اس کو سکین کرتے ہیں ابھی اسکینرر لگائے ہوئے اوڈی کنیکٹرھ میں ابھی اس کو سکین کرتے ہیں کیا ایشو آرہا ہے کہ کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کیوں کہ گیس پیٹرول دونوں میں گیسا را رہا ہے پیش گرمیوں میں اگنیشن کے سسٹم یا میس فائرنگ کے کافی واقعات پیش آتے ہیں گرمی کے موسم میں اپنا جتنا تجربہ ہے اگنیشن کا ہی کوئی ایشو لگ رہے کیونکہ دونوں میں سہمہ آ رہا ہے ہائی وولٹیج کا تو ابھی اسکین کرنے لگیا ہے ابھی دیکھتے ہیں اور یہ کلسٹر میٹر میں چیک انجن لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کر رہے اور فلکچویشن بھی ہے میس فائرنگ کا بھی ہے اس میں ایشو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگنیشن کوئل کا وہ آ رہا ہے کوڈ اگنیشن کوئل کا یہ اگنیشن کوئل ڈی پرائیمری سیکنڈری سرکٹ کا وہ کوڈ آ رہا ہے چوتے نمبر کا چوتے نمبر پہ جو اگنیشن کوئل ہے ہم ڈائریکٹلی اسی کو چیک کریں گے کیونکہ اسی کا کوڈ آ رہا ہے اور میس فائرنگ کے کوڈ ہیں تو انجن بے میں جا کے ابھی یہ چوتے نمبر پہ جو لگا ہوا ہے کاب سسٹم کوئل آنپلگ اگنیشن کوئل کا ابھی اسی میں خرابی ہے پرائیمری اور سیکنڈری اگنیشن کوئل میں دو ہی طرح کے وائنڈنگ ہوتی ہے کمپنی سے پرائیمری اور سیکنڈری تو شارٹ سرکٹ کا ایشو ہے اندر سے انٹرنلی اور اس کو ڈائریکٹلی چینج کریں گے اس اگنیشن کوئل کو پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ایشو ہے تو ابھی اگنیشن کوئل کو چینج کر دیا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا سائلنسر پر سے ابھی آواز جو ہے جو اگزاسٹ ایمیشن ہے بہت ہی زبردست اور ایک تسلسل کے ساتھ فلو آ رہا ہے اگزاسٹ ایمیشن کا اور جو مسٹ فائرنگ کا ایشو تھا فلکچویشن کا وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا جو ملفنکشن کا لائٹ آ رہا تھا کیونکہ اگنیشن کوئل میں چاری اطارے ہوتی ہیں ایک جو ہے بارہ وولڈ کا اور ایک آرت کا ٹریگر کا اور فیٹ بیک کا تو کوئل میں خرابی آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے ملفنکشن کا لائٹ بھی آن ہوگا ملفنکشن کا بھی ایشو آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سموتلی ایزلی ٹیکو میٹر جا رہے پیٹرول کنڈیشن میں ہے دونوں کنڈیشن میں بلکل اوکے گیس پیٹرول کنڈیشن میں بلکل اینجن کا لائٹ آ رہا تھا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وہ بھی آف ہو گیا بلکل سموت ایکسلیریشن لئے رہے کوئی میس فائرنگ نہیں کوئی ایشو نہیں بلکل تسلسل کے ساتھ اور جس طرح ایک نامل گاڑی کیا ہونا چاہیے ایکسلیشن لئے ایکسلیشن لئے ایکسلیریشن کا ایشو ہوا گیا تو سیلنسر پر سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں آواز ایک تسلسل کے ساتھ ایک ریدم کے ساتھ ہوتا نہیں گرمی کے موزن میں یہ اگنیشن کوائلوں کے ساتھ ہم زور اگنیشن کوائل جو ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں اندر سے کبھی کبار تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک انجن سٹارٹ ہو کے ہی فوراں ہی بند ہو جاتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے بعد تو فیڈ بیک کا بھی ایشو ہوتا ہے جو وائر ہے کمپیوٹر کا اور اگنیشن کوائل سے بھی